السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آج تیس جون ہے اور اردو کی بھی آج تیس تاریخ ہے انشاءاللہ کل سے یکم زلحجہ ہے اور یکم زلحجہ سے نو زلحجہ تک کا یہ جو درمیانی سفر ہے یہ جو درمیانی اوقات ہیں یہ بہت زیادہ قیمتی ہے ان کی اپنے آپ میں بہت زیادہ فضیلت ہے سب سے پہلا کام تو آج یہ کرے کہ چاند دیکھنے کا احتیمام کرے چاند دیکھنا سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاند کو بڑے احتیمام سے دیکھتے تھے تو آپ آج انشاءاللہ اس عمل کو زندہ کرے اور ثواب کے مستحق بنے دوسرا کام چاند دیکھنے سے پہلے پہلے اپنے ناخن بال وغیرہ کٹوا کر پہلے سے ہی فارغ ہو جائے تیسرا کام یہ کرے کہ ایک تاریخ سے نو تاریخ تک یہ جتنے بھی دن ہے کوشش کرے کہ ان تمام دنوں کے روزے رکھے ہر روزے کے بدلے میں انشاءاللہ پورے ایک سال کے روزوں کے برابر ثواب ملے گا پھر جب نو تاریخ آئے گی نو تاریخ کا روزہ تو لازمی طور پر رکھے عرفے کا دن ہے بڑا بہترین اور بڑا مبارک دن ہے نو انشاءاللہ میں اس پر الگ سے ایک ویڈیو بنا دوں گا کہ عرفے کی کیا فضیرت ہے اور اس دن کی اپنے آپ میں کس قدر اہمیت ہے ابھی میں صرف اشارتاً آپ حضرات سے درخواست کروں گا کہ خود بھی احتیمام کرے اور آس پاس کے جو لوگ ہیں ان کو بھی ترغیب دے کہ بھئی نو زلحجہ کا ہمیں انشاءاللہ روزہ رکھنا ہے پھر اگلے دن انشاءاللہ عید ہے یہ جتنے بھی نو دن چلے گے اپنے دن کی شروعات اس طریقے سے کرے کہ صبح کو تحجد کا احتیمام کرے پانچوں وقت کی نمازیں پڑھے اپنا وقت زیادہ سے زیادہ ذکر میں لگائے اور اللہ سے خاص طور سے شام کے وقت اور تحجد کے وقت میں اللہ سے خوب دعائیں مانگے اپنی تمام پریشانیاں، مسئیبتیں، مشکلیں ساری اللہ کے سامنے رکھیں امید ہے انشاءاللہ ان مبارک ایام کی برکت سے اللہ رب العزت ہماری ساری ذہنی الجھنوں کو ساری پریشانیوں کو ساری بیماریوں کو اور ساری تخلیفوں کو ضرور دور کریں گے اپنی مبارک دعاؤں میں ہمیں بھی ضرور یاد رکھنا اور پوری امت کو یاد رکھنا اللہ تبارک و تعالی سب کو آفیت والی برکت والی زندگی عطا فرمائے پھر آخر میں ایک بات اور کہہ دیتا ہوں کہ یہ نو کے نو دن ان کا زیادہ سے زیادہ وقت عبادات میں گزارے ہر طرح کی غفلت سے کوتاہی سے لپرواہی سے اور گناہوں سے اپنے آپ کو جہاں تک ممکن ہو بچانے کی کوشش کریں ان دنوں کی اگر ہم قدر کریں گے تو یہ دن ہمارے لئے انشاءاللہ آنے والی زندگی میں بہت زیادہ کام آئیں گے اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ان نو کے نو دنوں کی یعنی جو کل سے شروع ہو رہے ہیں ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ